گلے کے پچھلے حصے میں بلغم کا آنا بار بار گلہ صاف کرنے کی ضرورت محسوس ہونا بات کریں گے علاج کی اور ایسی تین وجوہات کی جن کی وجہ سے یہ ہوتا ہے سمجھیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس ویڈیو میں میں وہ سب کچھ کور کروں گا جس کے بعد آپ کو کبھی یہ پرابلم نہیں ہوگی دیکھیں جب آپ انٹی بائیٹکس لیتے ہیں سپیشلی وائرل انفیکشن کے لیے تو وہ انفیکشن ختم کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ بنتی ہیں انٹی بائیٹکس آپ کی باڈی میں موجود فرینڈلی جراسیموں کو ختم کر دیتی ہیں اور یہ وجہ بنتا ہے آپ کے مدافعتی نظام کی کمزوری کی آپ کا ایمیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے اور ان فرینڈلی بیکٹیریا کے ختم ہونے سے آپ کی باڈی میں فنگس کی گروت پڑتی ہے یہ فرینڈلی بیکٹیریا جو ہماری باڈی میں پہلے نیچرلی اس فنگس کی گروت کو روکے ہوئے تھے چونکہ اب ختم ہو گئے ہیں تو اب یہ فنگس پوری باڈی میں پھیل سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ سائنسز کی وجہ بنتی ہے سائنسز ایسی میڈیکل کنڈیشن ہے کہ جس میں آپ کے ناک کی کیوٹیز میں سوزش ہو جاتی ہے اور یہ سردرد بہتیوی ناک یا بند ناک کی وجہ بنتا ہے تو ایک چھوٹی سی وائرل انفیکشن کو ختم کرتے کرتے اب آپ ایک بڑے مسئلے میں فس جاتے ہیں اور اب آپ کو سہارا لینا پڑتا ہے سٹرونگ میڈیسنز کا جو مزید سائیڈ ایفیکٹس کرتی ہیں اور آپ کے مدافعیتی نظام کو کمزور کرتی ہیں ہم ایک ایک کر کے ان سب پر بات کریں گے اور جانیں گے کہ کیسے ان ہیوی میڈیسنز کے بغیر آپ گلے میں آنے والی بلگم سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں نمبر ایک پہ ہے گرڈ جس میں میڈے اور خوراک کی نالی کے درمیان موجود وال بند نہیں ہو پاتا اور میڈے کا تضاب بار بار خوراک کی نالی میں آتا ہے یہ ایریٹیشن کرتا ہے سوزش کرتا ہے اور گلے میں ریشے کی وجہ بنتا ہے بار بار گلہ صاف کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے بہت سے لوگ اس مسئلے کا شکار ہے اور اکثر انہیں انٹ ایسیڈز دے دی جاتی ہیں میڈے کی تضابیت ختم کرنے والی گولیاں دے دی جاتی ہیں اصل میں یہ مسئلہ میڈے کا تضاب کم ہونے کی وجہ سے ہے کم سٹامک ایسیڈ اس والف کو بند ہی نہیں کر پاتا اور ایسیڈ آپ کی خوراک کی نالی میں چلا جاتا ہے اس پہ میں ایک پوری ویڈیو تفصیل سے بنا چکا ہوں جس کا لنک اس ویڈیو کے نیچے آپ کو مل جائے گا بیٹین ہائیڈرکلورائیڈ کیپسولز تین سے چار آپ کھانے سے پہلے لے سکتے ہیں اور ساتھ میں ایڈ کر لیں ایپل سائیڈر وینگر کو یہ آپ کے میڈے کی پی ایج کو بیلنس رکھتا ہے میڈے میں ایسیڈ کے لیولز کو برابر رکھتا ہے آپ اینڈوسکوپی جیسے مہنگے علاج کی طرف بھی جا سکتے ہیں ڈیٹیل میں اگر آپ کو جاننا ہے اپنی باڈی کے بارے میں لیکن اس سے پہلے یہ ایک آسان اور سستا حال ہے ایسیڈ ریفلکس کو ٹریٹ کرنے کا اور بہت سے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ایسیڈ ریفلکس کا شکار لوگ اکثر کھانے کے بعد گیس بلوٹنگ اور بدہزمی کا بھی شکار نظر آتے ہیں دوسری وجہ کی بات کریں گے کہ پوسٹ نیزل ڈرے پہ ایک وجہ ہو سکتی ہے گلے میں ریشے کی پوسٹ نیزل ڈرے پہ ایسی میڈیکل کنڈیشن ہے کہ جس میں آپ کے ناک کی کیوٹیز کے پچھلے حصے سے گلے میں ریشہ ٹپکتا ہے اور آپ کو خانسی کرنے پہ مجبور کرتا ہے وائرل بیکٹیریل یا فنگل انفیکشن کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے اور یہ ان بائیو فیرمز کی وجہ سے ہوتا ہے جو ہمارے فرینلی جراسیموں نے انٹی بائیٹکس سے بچنے کے لیے بنائی ہوتی ہیں باڈی فرینلی جراسیم کولونیز بنا کے رہتے ہیں اور اپنے اردگرد ایک ڈھال سی بنا لیتے ہیں یہ ڈھال ان فرینلی جراسیم کو جسم میں آنے والی انٹی بائیٹکس سے بچاتی ہیں اور یہ اگر ایسا نہ کریں تو آپ کے کھائے جانے والی انٹی بائیٹکس ان فرینلی جراسیموں میں اور اصل جراسیموں میں فرق نہ کر پائے اور ان سب کو مار دیں ایک اور وجہ کیلسیفیکیشن ہے دانتوں میں ٹارٹر جمنا آٹریز میں پلاک جمع ہونے کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے اسے اگر آپ انٹی بائیٹکس سے ٹریٹ کریں گے تو مزید بگڑ جاتا ہے ایون آپ فیل کریں گے کہ اگر آپ نے انٹی بائیٹکس لی ہیں کچھ دن پہلے یا کچھ مہینے پہلے تو اس کے بعد یہ مسئلہ اور بڑھ گیا آپ کے حلق میں ہر وقت ریشہ ٹپکتا رہتا ہے رات میں آپ سنورنگ کرتے ہیں خراتے لیتے ہیں سانس نہیں لے پاتے صحیح سے اس کی وجہ فنگل گروت بائیو فیلمز کا ڈسٹرب ہونا فرینلی مایکروبز کا ختم ہونا یہ سب شامل ہے دیکھیں یہ جو فرینلی جراسیم ہے یا آپ کی انٹی بائیٹکس کھانے سے اپنے اردگلد بائیو فیلمز کو مزید سٹرانگ کر لیتے ہیں اور یہ بائیو فیلمز سلائمی ہوتی ہیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نتیجے میں زیادہ ریشہ پیدا کرتے ہیں اگر آپ کا ریشہ ییلوش ہے یا گرینش ہے تو یہ بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے ہے اور اگر وائرل انفیکشن ہے تو اس کیس میں ریشہ ساف رنگ کا ہوتا ہے ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے لیکن یہ 100% ایکوریٹ نہیں ہے کہ کبھی آپ دونوں انفیکشن کا اکٹھا شکار بھی ہو سکتے ہیں پوسٹ نیزل ڈریپ اگر تو یہ پروبلم سیویر نہیں ہے تو آپ نورمل سیلائن سلیشن سے گارگل کر سکتے ہیں سالٹ وارٹر سے نیزل رنس کر سکتے ہیں مطبع اپنے ناک کو اچھے سے اندر سے دھو سکتے ہیں اس کے لیے مارکیٹ میں نیزل رنس بوٹلز آتی ہیں کہ ایک نتھنے سے پانی آپ ڈالتے ہیں اور دوسرے سے باہر نکال لیتے ہیں کافی ویڈیوز موجود ہیں جن سے آپ سیکھ سکتے ہیں نیزل رنس کا طریقہ سالٹ انٹی مائکروبیل پروپرٹیز رکھتا ہے نمک میں جرہ سیم مارنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور مائلڈ انفیکشنز کو کیور کرنے کے لیے یہ بڑا آسان اور بہترین طریقہ ہے یہ نمک والا پانی آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں جس میں ہاف ٹی سپون سالٹ آپ ایک کپ نیم گرم پانی میں مکس کر لیں اور اپنے ناک کو اندر سے اچھے سے دھولیں ایک اور بہت ایفیکٹیف طریقہ ہے اور بہت کار آمد ہے کہ آپ بیبی شیمپو استعمال کر سکتے ہیں نیزل رنس کے لیے ریگولر شیمپو اس لیے نہیں کہ اس میں بہت زیادہ کیمیکلز ہوتے ہیں جو ناک کے اندر ایرٹیشن کرتے ہیں اور انفلمیشن سوزش کی وجہ بان سکتے ہیں اس میں آپ دو ٹی سپون بیبی شیمپو چار کپ وارٹر میں مکس کر لیں نیم گرم پانی میں اور دن میں تین سے چار بار ناک کو اندر سے اچھے سے دھولیں یہ سائنسز میں جمع ہوئے ریشے کو ڈائیلیوٹ کر دے گا اسے لوس کر دے گا اور اگر آپ ان دونوں کا کامبینیشن مطلب بیبی شیمپو والے پانی میں سالٹ بھی ڈال دیں تو یہ موسٹ ایفیکٹیف ہو جائے گا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پائیوڈین کا استعمال آپ کر سکتے ہیں پائیوڈین کا ایک حصہ اور ایک حصہ پانی مطلب اسے 50% وارٹر کے ساتھ آپ ڈیلیوٹ کر لیں اور کارٹن بٹس کے ذریعے نتھنوں میں اچھی طرح لگائیں آئیوڈین بہت اچھا انٹی مائکروبیل ہے جرا سیمکوش ہے اور اسے پانی کے ساتھ مکس کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ ایرڈیشن نہیں کرتا جلن نہیں کرتا اور باقی جو مکسٹر بچ ہے اسے آپ گرگل کر لیں غرارہ کر لیں ہر بارہ گھنٹے کے بعد 30 سیکنڈز تک یہ پانی آپ گلے کی پچھلی طرف رہنے دیں اور تھوک دیں یہ طریقہ بہت ایفیکٹیو ہے اور ایک دو بار کرنے کے بعد آپ خود کو بہتر محسوس کریں گے معولیاتی علودگی بھی گلے میں ریشے کی ایک وجہ بنتی ہے اور آپ کو اس سے بچنے کے لیے اپنے ایمیون سسٹم کو تگڑا کرنا پڑے گا اس کے لیے بہترین طریقہ ہے فاسٹنگ پرولانگ فاسٹنگ روزہ رکھیں لمبا روزہ رکھیں خود کو بھوکا رکھیں فوڈ الرجیز کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے اور اس میں کومن فوڈ الرجی ہے ڈیری پروڈکس مطبق دودھ ملائی لسی اس سے بچیں چینی سے بچیں کہ انفلمیشن کرتی ہے کیلسیم سوفٹ ٹیشو ٹیولپمنٹ کی وجہ بنتی ہے ہارٹ اٹیک کی وجہ بنتی ہے لیسن کو آپ اپنی خوراک میں شامل کریں کچھا لیسن کھانے کے ساتھ کھائیں کہ یہ انٹی مائکروبیل ہے اور آپ کے ایمیون سسٹم کو سٹرانگ کرتا ہے اب آپ کو جاننا ہے کہ یہ ریشہ کہاں سے آ رہا ہے کیا میدہ اس کی وجہ ہے کیا ناک سے ٹپک رہا ہے یا ہلک کی طرف سے آ رہا ہے کہ یہی اس ویڈیو کا مقصد ہے چینل پہ آنے کا شکریہ اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ